السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشہ مدید کہتا ہوں آپ اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورة البقرہ تیسوی رکو کا پارٹ ون پڑھیں گے سورة البقرہ ہم دنی سورت ہے اس سورت کی دو سو چیسی آیات اور چالیس رکو ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہ اوپر چھوٹی مد ہے تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایوہ اللذی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے نآمنو کھڑی زبر اور واؤ مدہ کو بھی ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے کتب علیکم الصیام سوات پر پڑھا جائے گا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کما کتب علاللذین علف مدہ اور یا مدہ ہے ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مین قبلیکم نون ساکن کے بعد قوف اخفہ حقیقی ہوگا قوف پر پڑھا جائے گا با ساکن پر قلقلہ کریں گے اور یہاں پر اظہار شفی ہوگا میم ساکن کے بعد لام ہے یہاں بھی اظہار شفی ہوگا گونہ نہیں ہوگا دونوں پر مین قبلكم لعلكم تتقون یہ قوف بھی پر پڑھا جائے گا وہ مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا اییا من معدودات اییا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مم میم مشدد پر غنہ کرنا ہے معدو واؤ مدہ ہے دا کھڑی زبر ہے دونوں کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ فَمَنْ نُونْ سَاکِنْ کے بعد کافے اخفہ حقیقی ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد بھی کافے اخفہ حقیقی یہاں بھی ہوگا مم مشدد پر غنہ کریں گے روح کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بہت حروف مستعلی ہے پر پڑھا جائے گا تنوین کے بعد حروف حلقی ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا اولین ہے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے روح کو باریک پڑھیں گے تنوین کے بعد فاہ اخفہ حقیقی ہوگا مم مشدد پر غنہ کریں گے نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یہاں بھی تنوین کے بعد حروف حلقی ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا خواہ اور راہ پر پڑھے جائیں گے راہ ساکن سے بچل حرف کے اوپر زبر ہے راہ کو اس لئے پر پڑھنا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ یا مددہ یا مددہ اور واو مددہ تینوں اے کے کلیف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے طواہ اور قوف پر پڑھے جائیں گے اُلْتَا پیش کو ایک کلیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے تنوین کے بعد طواہ اخفہ حقیقی ہوگا طواہ پر پڑھا جائے گا الف مددہ اور یا مددہ کو ایک کلیف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے وَفْكِ صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نون ساکن کے بعد طاہ اخفہ حقیقی ہوگا طواہ پر پڑھا جائے گا خواہ اور راہ بھی پڑھا جائیں گے خیالین ہے تنوین کے بعد فَا ہے اخفہ حقیقی ہوگا یہاں بھی خواہ اور راہ پڑھا جائیں گے خیالین ہے وَفْكِ صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ نون ساکن کے بعد طاہ اخفہ حقیقی ہوگا سواد پر پڑھا جائے گا دو وَأَوْمَدَّا ہیں دونوں کو ایک اکلیف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے خواہ اور راہ پر پڑھے جائیں گے خیالین ہے دونوں میم ساکن پر اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا دو نون ساکن ہے ان دونوں پر اخفہ ہوگا اخفہ حقیقی وَأَوْمَدَّا کو ایک کلیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وفقی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا یہی تک آج کا ہمارا سبق ہے اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الَّذِينَ يُطْيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فمن تطوع خیرا فهو خیر لَه وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم باشد کیم اس ویڈیو میں اتنہی اپنا خیر لکھیے گا اللہ حافظ